اسلام علیکو فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریر سے ہوں گے مائسز ویرنڈ یور واشنگ زی ٹیک فرینڈ آج ایک گیجٹ کے انباکسنگ کرنے لگے ہیں اور جو گیجٹ ہمارے پاس ہے بیسیکلی یہ نوٹ فار موبائل یوزر ہے کہہ سکتا ہوں کہ فار لیپ ٹاپ یوزر ہے کیونکہ بیسیکلی آج اس کے ہم انباکسنگ کرنے والے ہیں وہ ہیں نوٹ بک کولنگ پیڈ اب یہ کسی ایک فکس کمپنی کا نہیں ہے یہ کولنگ پیڈ یہ ایک چینہ میڈ ہے جو ریندملی چینہ کی کمپنیز ہوتی ہیں آپ الیکس پیس میں دیکھ لیں یا کوئی اور لائک اون لائن سائٹس وغیرہ وہاں سے میں بہتر ہی چینہ کی پروڈٹ دیکھنے کے ملتی ہیں ایک تو بہتر ہی لوکل ہوتی ہیں کچھ پریمیوم کوالٹی میں بھی آتی ہیں تو یہ پریمیوم تھی ملب اسے لو ریٹ میں بھی مل رہے تھی لیکن یہ اسے بہتر کوالٹی میں ہے تو اس کی آج ہم انباکسنگ کریں گے تو بھائی جو لائپ ٹاپ والے حضرات ہیں تو یہ آج کی انباکسنگ موسٹلی ان کے انٹرسٹ میں ہونے والی ہے تو بڑھتے ہیں اس کے انباکسنگ کی جانب let's get started باکس کی شیپ کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ اس کے دو کلر یہاں پہ منچن کیے گئے ہیں جو کہ بلیک کلر میں آتا ہے اور ایک سلور کلر میں آتا ہے اور اس کے اوپر لک وغیرہ بھی پروائیڈ کی گئی ہے تو اس کی کچھ یہ میجر ہائی لیٹس وغیرہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں سلیم اٹ سمارٹ ڈیزائن ہے اور تھری فینز ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں پاور سورٹ جو ہے یو ایس بی کے تھرو ہے اور اسٹالیشن وغیرہ کی یوزیج نہیں ہے بس کنیٹ کریں اور اس کے اوپر آپ اپنی نوٹ بوک یا لیپ ٹاپ رکھے اس کو ایسی ٹو یوز کار سکتے ہیں سپسکیشن میں ائر فلو وغیرہ کا بتایا گیا ہے سپیڈ وغیرہ کا نوائز لیول وولٹیج اور فین کوالٹی وغیرہ کی وہ جیتے اس پہ منشن کی گئی ہیں اور یہاں پہ میں کچھ چینیز یا کورین لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے تو فرنٹ اگر باکس کی اگر آپ دیکھیں تو کچھ اس چیپ میں آتی ہے تو یہاں پہ بھی اس کی پکچر وغیرہ دی گئی ہے اور نیچے والی سائٹ پہ بھی اس کے کچھ فیچر وغیرہ منشن کیے گئے ہیں تو اس کا ریپر میں نے یہاں سے کاٹ لیا ہے تو اس کی یہاں سے ریموو کرتے ہیں اس کا باکس ہو جس کے اندر سے نکال لیتے ہیں تو باکس کو ہم رکھ لیتے ہیں سائٹ پہ تو فرنٹ یہ کچھ اس چیپ میں آتا ہے اور ساتھ اگر ایسیسریز کی بات کریں تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ یو ایسی بی کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے ایسیسو جو اس کو چلاتی وغیرہ ہے وہ اس کے ساتھ ہمیں ایک اد دی گئی ہے تو اگر اس کے سائز کی بات کریں تو بہت بڑی نہیں ہے لیکن ایک نارمل سائز جو سینڈرڈ سائز وغیرہ ہوتا ہے یو ایسی بی کا وہ ہمیں یہاں پہ ساتھ دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہ بلیک کلر کی ہے اور جو ہمارے پاس جو کولنگ پیڈ ہے وہ بلیک کلر کا ہے ہمارے پاس سلور ویرینٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو باکس کے ہمیں صرف اندر یہ کیبل فرنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور بعد میں آج جاتا ہے ہمارا کولنگ پیڈ تو کولنگ پیڈ کو یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں ریپر کے اندر سے تو اس کے ریپر کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ تو بیسکلی فرنٹز اگر اس کی بلڈ کوالٹی کی بات کریں تو فرنٹ یہ پلاسٹک بلڈ ہے لیکن ایک تو پلاسٹک بلڈ کہہ سکتے ہیں بہتر کولٹی کا بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر ہمیں یہاں پہ دو نارس دیکھ رہی ہیں یہاں پہ اگر اس کو ہم لیپٹاپ کو رکھیں تو نیچے والا سیڈ سے ہمیں گیب ملے گیا ہے اور یہ فینز وغیرہ جب چلیں گے تو اگر اس کی بیک سائیڈ کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی فرنٹز وہی جو باکس کے اوپر ہمیں کی فیچرز دیکھنے کو ملے تھے وہی یہاں پہ منشن کیے گئے ہیں اس کے ائر فلو کے حوالے سے اور باقی جو اس کی سپسکیشن سی وہ دیکھنے کو مل رہی تھی اور نیچے والی سائیڈ پہ فرنٹز ہمیں یہ ایک اچھا تو فرنٹز یہ اندر سے امپٹی ہے کیونکہ اگر آپ کیری کرنا چاہتے ہیں تو اگر یو ایس بی کا ایشو ہے تو لائک آپ اس کے اندر یوں رکھ کے تو اس کو آپ بند کر کے تو اس کو کیری کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ای تنگ سو یہ بنایا گیا اور یہ اندر سے خالی ہے تو دیفنیٹلی سے اس کے اوپر منشن بھی یہ جیسے یہاں پہ کیا گیا ہے یو ایس بی کیبل تو اس کے اندر آپ یو ایس بی کیبل وغیرہ ڈال کے اس کو آپ ٹریول آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو فرنٹز اگر اس کی رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو ہم یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا پینول دیکھنے کو مر رہے جہاں پہ فرنٹز ہمارا جو یو ایس بی کنیکٹر ہے وہ یہاں پہ انسرٹ ہوگا کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اس کے ساتھ انسرٹ کر کے یہ یو ایس بی کیبل آپ اپنے چاہتے کے ساتھ اٹیج کریں گے فرنٹز اس کی لیٹ سائیڈ پہ ہمیں یہاں پہ کچھ بھی چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی اوپر والی سائیڈ پہ بھی فرنٹز امپٹی ہے یہ اور اگر نیچے والی سائیڈ کی بات کریں تو فرنٹز یہاں پہ ہمیں لیڈی لائٹ دیکھنے کو مر رہی ہے اور یہ بٹن دیکھنے کو مر رہا ہے اس کا آن آف کا جو بھی سیچویشن ہوگی وہ اس کے لیے یوز ہوگا تو یہ تھی ہماری گیٹرز کو آپ کنیکٹ کر کے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سین کی پاور کالٹی کو بھی فرنٹز یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو فرنٹز یہاں پہ میں نے اس کی یو ایس بی کو کنیکٹ کر لی ہے تو یہ اپنے پاور بین کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں جو کہ پندرہ وارڈ کو سپورٹ کرتا ہے اس کی میں نے انباکسنگ ویڈیو بھی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو فرنٹز یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہے تو یہ یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا جو کولنگ پیڈ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ جو بٹن وغیرہ تھے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل رہے ہیں تو اگر اس کی فین کوالٹی کی بات کروں بہت زیادہ تیز نہیں ہے جو ایک نارمل لائک لیپ ٹاپ کے فین چل رہے ہوتے ہیں تو اسی سنس میں اس کی سپیڈ ہے تو اگر آپ اور آپ بھی اس کے اوپر جب آپ کو لائپ ٹاپ آؤ رکھیں گے تو اس کی یہ کولنگ پیڈ ہے جو آپ کا لائپ ٹاپ ہے اس کو ہیٹ اپ یہاں پہ نہیں ہونے دے گا فرنٹز اگر اس کے پرائس ٹیک کی بات کریں تو اب یہ چینہ کا ہے تو جیسے کہ میں نے اس کے ان باکسنگ سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چینہ میں بھی ڈیفرنٹ کوالٹیز آتی ہیں تو اگر اس کے جو انٹرنیٹ میں مختلف جو ریٹس یا میں جو ڈیفرنٹز آن لائن سائٹس بغیرہ ہیں وہاں پہ جو میں دیکھنے کو ملی ہیں وہ ون تھاؤزنڈ سے بھی سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ اپ ٹو فور ساؤزنڈ فائف تھاؤزنڈ تک بھی جاتی ہیں اپ ٹو دا کوالٹی اور یا کسی کمپنی کے برینڈ کے اگر بیٹھی ہو تو یہ کیونکہ ایک نارمل کمپنی کا تعلق کی جیسے ایک سمجھلے کلون مریجن اس کا کہہ رہے ہیں تو اگر اس کے پرائیس ٹیک کی بات پڑی تو مجھے ففٹین ہنڈرڈ میں ڈلیوری یہاں پہ مجھے ریسیو ہوا ہے تو کیونکہ لائپ ٹاپ کی یوزیج آپ کو پتہ ہے ایکسیسیو ہوتی ہے تو اس طرح ٹمپریچری بھی آج کل باہر ہائی ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی تو سوچا تھا ایک ذرا گیجٹ ہے تو اس کی بھی آج ان باکسنگ کرتے ہیں فیر بھی جی طرح نینی ان باکسنگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت This is where I'm just signing off اللہ حافظ